ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یارب العالمین اس وقت جو ڈاک صاحب کا کتابچہ زیر مطالعہ ہے وہ ہے مروجہ تصوف یا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احسان اسلام اس کا میں مطالعہ کرنا ہے لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یہ تین چار گھنٹے لگیں گے میں اس کے جو انوانات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بات چیت کرتا ہوں سب سے پہلے جو ڈاک صاحب نے عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے تصوف کا موضوع یا مقصد کیا ہے جس کو چاہ پانچ ایک چیزوں کے ذریعے ڈاک صاحب نے واضح کیا ہے اس انداز میں کہ تقریباً سب کا یعطا ہو جائے سب سے پہلا مقصد جو ڈاک صاحب نے بیان کیا یہ درہا میں لکھوں گا تو یہ اب آپ کو ذہن نشین رہے گا اس حوالے سے سب سے پہلا مقصد ہے جیل سے نجات اور معرفت کا حصول جیل سے نجات اور معرفت کا حصول یہ ایک ہی بات ہے معرفت بھی علم اور جاننا پہچاننا جیل سے کون سے یہ ڈیالہ سے جہالت سے جہالت سے ناسمجی سے ٹھیک ہے نواقفیت سے معرفت کی طرف معرفت جاننے کی طرف یہ ایک یعنی اس کا تصور کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس نواقفیت سے ہندیرے سے روشنی طرف دوسرا فرمایا تہزیب و تذکیہ نفس تہزیب و تذکیہ نفس دیکھیں تہزیب کیا جو انسان کا ایکٹیچوٹ ہونا چاہیے اور کیا چیزیں تذکیہ نہیں ہونی چاہیے ایک نفس کے اندر کیا چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کو ذرا جامعہ کر کے نفس نے کہا کئیوں نے تہزیب و نفس کے اندر ہی سب کو لے لیا ہوگا تو اپنے اکسا بیاتہ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا جو معچرے میں تصفوف کے نام سے کی جاتی ہے اور تیسرا فرمایا تصفیہِ قلب اور تجلیہِ رو تصفیہِ قلب اور تجلیہِ رو قلب کی صفائی اور رو کی جلال اس کو کوئی تجلی ملے کوئی چنگائی لگے اور وہاں بڑک اتھی اس کے در یہ تیسرا کہا اور چوتھا کہا خالق سے خلوص و اخلاص یعنی دنیا کی بیرہ کرتی ہے اور نمبر پانچ مخلوق کی خدمت یہ پانچ چیزیں ہیں جو راک صاحب نے بیان کی کہ تصفوف کے مقاصد اور موضوعات میں اس وقت یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلی کیا ہوگئی تصفوف تو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہوگئی کہ انسان ہندیرے سے اجالے کی طرف آ جائے جس کو کہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ اگر اسے چیزوں کا نہیں پتا تھا تو ایک معرفت کے راستے کی طرف پہچان اس راستے پر آ جائے وہ اپنی پہچان ہے اپنے رب کی پہچان ہے یہ اس راستے کی طرف اور نمبر دو کیا آ گیا تذکیہ اور تہذیب و تذکیہ نفس یہ چونکہ اللہ تعالی نے ہمارا جو بھی یہ اہوانی وجود بنایا ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں رکھ دی ہیں وہ گانا خُلِقَ الْإِنسَانُوْ خُلُوَا وَإِذَا مَسْشَوْا شَرُّ جُوْزُوَا یہ کمزوریاں تو رکھ دی وہ اسے خیر پہنچتی ہے تو منوہ تو اب ان کمزوریوں پر قابو پائے گا تو کام کرے گا نہ آگے تو یہ جو کمزوریاں ہیں ان پر قابو پانا اور جو اس کی استدادات ہیں صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چڑھانا اچھا اسی میں بلکہ سمجھ لینے کہ اللہ تعالی نے صلاحیت جو انسان میں رکھی ہے مختلف رکھی ہے انسان کے اندر سب سے بڑی جو ایک صلاحیت ہے جسے کیا کہیں گے قوت شہرت ایک بہت بڑی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے کہ نہیں ہے اور یہ صلاحیت اللہ نے کس لیے رکھی ہے کہ تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے تو اسی کے زور میں اور جذبے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کی طرف بھی تو رجان ہو جاتا ہے اندر بھی تو پڑھ سکتا ہے تو وہ غلط رجان نہ ہو اور صحیح راستہ جو ہے اس طرف جو ہے وہ رکھا ہے اس لیے وہ تذکیہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ مالی کا وہ عمل جو صفائی کرتا ہے اس کیاری کی پودوں کی کھیت کی لیکن جذبات میں آکے وہ پورا درخت ہی نہیں اکھار دینا سمجھ رہے کہ نہیں ہے کہ وہ پورا درخت ہی بندہ اکھار دی یہ نہیں کہہ کر صرف ہاں وہ نفس کشی نہیں صرف یعنی سیلف انیلیشن نہیں بلکہ آپ کہلیں کہ اس کو ضبط میں لانا قابو میں لانا لا کر صحیح رخ پر پروان چڑھانا اب دوسرا تھا تصفیہِ قلب اور تجلیہِ روح اصل میں وہ جو نفس کو اگر آپ قابو نہیں پاتے تو وہ اس کے آلائشیں اور چیزیں قلب پر آتی ہے قلب ہمارے ہم مانا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کن حیثیت کی ایک شئے ہے یہ فیصلہ کرتی ہے اس کے فیصلوں کے اوپر وہ دباؤ نہ آئے دوسرا نفسِ امارہ کا اس سے آزا دو اور روح کو وہ غذا ملے دیکھیں دو چیزیں آ جاتی ہیں انسان جو اوپر اٹھنا چاہتا ہے جو اس کی روح ہے جو اوپر اٹھنا چاہتی ہے اس کے لئے دو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں ایک یہ ہے کہ وہ جو بندن بند گئے ہیں ان سے آزاد ہو ملکہ کوئی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو وہ بیڑیاں کھولی جائیں اور دوسرے اس روح کو کوئی غذا کوئی اینڈن بھی تو چاہیے نا جس سے جہاز اوپر اٹھے آپ نے اس کے اوپر وہ گاڑی کے اندر پٹرول ڈالا ہوا ہے سارا کچھ ہے آپ ذرا وہ ایکسلیٹر دبائی جا رہے ہیں لیکن بریک لگا ہوا ہے تو گاڑی تو نہیں نا آگے بڑھے گی تو پہلے سب سے پہلے ہینڈ بریک نیچے کرنی ہے نا کہ اس کے ٹائر کیا کریں وہ آزاد ہو اور پھر آپ وہ ایکسلیٹر دو پاتے پتا چلا ہے پٹرول ہی نہیں ہے تو گاڑی نے پھر بھی نہیں بڑھنا تو ایک بریک سے آزاد کروانا ہے اور دوسرے پٹرول بھی ڈالنا تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ اس مجموعے کے اب چھے کچھ لوگ ذرا ایک سائیڈ کا زور دے دیتے ہیں کچھ دوسری سائیڈ کا زور دے دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ٹینکی تو فول ہو لیکن اینڈ بریک کو نہیں دیکھیں گے اور کچھ لوگ اینڈ بریک تو چھوڑ دیں گے پٹرول کو نہیں دیکھیں گے تو یہ دو رخ بن جاتے ہیں جس کا میں خلاصہ ہے آپ کو ایک سمجھا رہے ہوں کہ یہ دونوں ضروری ہیں اچھا چوتھی بیعت کہی کہ خلوص و اخلاص کہ خلوص و اخلاص یہ کہ جو بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو اس میں کوئی اپنے نفس کی خواہشات نہ ہو اس طرح کا معاملہ نہ ہو اب اس حوالے سے ذرا بالکل گھر کے اندر سے گھوڑ شروع کریں گے تو آپ کو مسائل نہیں دیں گے آپ اپنی اولاد سے بھی محبت کر رہے ہیں انہیں تعلیم دے رہے ہیں انہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں تو کس کے حکم کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے جیسے بتایا کر رہے ہیں اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کا جو اندر جو اللہ تعالی نے جذبہ ڈالا ہوا ہے وہ حاوی ہے یا اللہ کا حکم حاوی ہے بہت بڑا فرق پڑ جائے گا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے موں میں محبت سے لکمہ ڈالتا ہے تو اس کا بھی حجر ہے سواب ہے تو وہ لکمہ آپ نے اس محبت کے تحت ڈالا ہے یا حضور کے حکم کے تحت ڈالا ہے جذبہ کونسا غالب تھا اگر آپ کا وہ نفسانی جذبہ غالب تھا کام تو آپ نے وہی کیا ہے ظاہراً وہی نظر آ رہا ہے لیکن اگر وہ نفسانی جذبہ غالب تھا تو پھر آگے جا کر پرابلم آئیں گے پھر وہ نفسانی جذبہ غالب آ کر اس بیوی کی محبت کی خاطر دس اور کام بھی الٹے کروائے گا یا اولاد کی خاطر لیکن اگر جذبہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تھا ان کی فرما برداری کیا تھا تو اب بات بالکل مختلف ہو جائے گی وہ محبت تابع تھی لیکن آپ نے ڈالا کیوں اللہ کے رسول کو یہ بات میرا خیال ہے میں آسان انداز میں اس طرح سے ایک سمجھانے کی کوشش کیا تو وہ خلوص اور اخلاص کس سے ہو اللہ سے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو تصوف کے آخر میں جا کر نکلتا ہے کہ پھر امید کس سے وابستہ ہوتی ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو امید پھر کس سے رکھتے ہیں اولاد سے رکھتے ہیں پھر میں میری ذمہ داری تھی کہ میں یہ سارا کروں یہ بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں میری دیکھ بال کرتے ہیں مجھے پوچھتے یا نہیں پوچھتے یہ میٹر نہیں کرتا میں نے کس لیے کیا اللہ کی خاطر تو یہ بنیاد آپ جب صحیح کریں گے تو جب آپ اس حکامت دین کے راستے پر اور ان کاموں پر آئیں گے تو جب چیزیں آپ کی درست ہوگی تو اگر بیسک چیزیں ہی درست نہ ہو دیکھیں جو آدمی اپنے اس نفس کے سامنے ہی ہار گیا اس کے سامنے لیٹ گیا تو ایک دن بیوی کے سامنے بھی اور برادری کے سامنے بھی برادری کہے گی نہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے برات لانی ہے میں لیکن تو اور پھر اگر امریکہ سے فون آ گیا تو پھر بھی لیٹ جائے گا وہ لیٹنا کوئی مطلب یہاں سے نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ بھی اگر پرویز میں شرف کی جگہ ہوتے تو اگر آپ یہاں اپنے نفس کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکے تو ہم سے بھی یہی ہونا تھا جو اس نے کیا تو پہلے ذرا اپنا جائزہ لینا کہ آپ کھڑے ہیں آپ اگر اپنے آپ سے ہار گئے تو پھر آگے ہار ہی ہار ہے پھر کبھی معاشرے والے دبا لیں گے کبھی سوشل میڈیا دبا لے گا آپ کو کبھی کیا چیز دبا لیں گے تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسی کو تعمیر خودی کا نام دیا گیا کہ یہ خودی یہ قوت ارادی یہ اتنی مضبوط ہو کہ یہ ڈٹ جائے نہیں تو وہی بات آ جائے گی قرآن کہہ رہا ذرا اس کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں گے تو یہ بات پھر سمجھیں گے اسی طرح بلکہ میں چونکہ یہ خلاصہ بیان کروں جو آخر میں بھی چیزیاں نہیں ہے اس کے ساتھ جوڑ جائیں یہ جو آخری بات بھی کہی ہے خدمت خلق تو خدمت خلق کے بھی تین ایسپیکٹ سے ہیں ایک خدمت خلق ہے کہ انسانی ہمدردی لوگوں کی مدد کرنا دوسرے کا دکھ درد مارنا وہ آج کل کی اسطلاح میں تو اسے بھی دو ایسوں میں تقسیم کر دیا گیا نا سیمپیتھی اور ایمپیتھی سیمپیتھی تو ہے نا آپ نے ایک وہ جلے کڑے اور ایمپیتھی یہ ہے کہ آپ نے بڑھ کر کچھ کیا بھی اس ہمدردی کے طور پر جس کو سورہ عدید کے آخر میں ڈاکس صاحب سمجھاتے تھے نا کہ یہ جو عیسائیوں کے اندر ایک رافت اور رحمت رکھ دی گئی تو فرما ہے ان میں فرق کیا ہے رافت اور رحمت میں جو وہی فرق ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بڑی بوڑیاں جو کوئی بچہ گرنے لگے تو ایک آہ سی نکلتی ہے آہ گیا اور یہ جو آگے بڑھ کر سمال لینا ہے یہ رحمت ہے وہ جو درد ہے جو محسوس کر رہا ہے وہ جو آہ نکلی یہ رافت تھی اور جو آپ کا ایکشن تھا وہ کیا تھا تو خدمت خلق کا ایک جذبت ہوئی ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت سے پہلے اپنی ٹاپ پر نظر آتا ہے عروج پر نظر آتا ہے اور اس کے بغیر دعوت محسوس نہیں ہوتی اور پھر خدمت خلق کا دوسرا جذبہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس آگ سے بھی بچانا جس تن کو پالا ہے جس تن کو ڈھاپا ہے اس تن کو آگ سے بچانا اور اس کا تیسرا لیول وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پیروں میں یہ نفسانی بیڑیاں پڑھی ہیں اس طرح مجموعی اعتبار سے معاشرے کے اندر جو بیڑیاں پڑھی ہوئی ہیں پورے معاشرے کو اجتماعی اعتبار سے آزاد کروانا کہ وہ بھی اللہ کی طرف پرجو کرسکے بہرحال اس کے بعد ڈاک صاحب نے ایک اور بات بیان کیا کہ یہ تصوف کی اسطلاع اور اس لفظ کا ماخذ کیا ہے یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے بہرحال اس پر میں مختصر اندار میں یہ ارز کرنوں کے عام طور پر اہل علم میں یہ چار آرہا آئی ہیں کہ تصوف اس سے بنا اس سے بنا اس سے بنا ڈاکٹر ولی الدین نے جنہوں نے اس موضوع کے اوپر پی ایچ ڈی کیا انہوں نے کہا کہ تین تو ان میں سے بے بنیاد ہیں ایک لفظ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تصوف یہاں سے نکلتا نظر آتا ہے البتہ ڈاک صاحب نے ایک پانچویں رائے دی سب سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ یہ یونانی ایک لفظ فلوسفی اس سے مندگ ہے بہرحال وہ جو پہلا لفظ ہے وہ صوف یعنی اون سے نکلا جو انہوں نے چوتھا کہا کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کو ریاضتوں میں ڈالتے تھے تکلیف میں ڈال کر تاکہ وہ اس کا ایک معاملہ کر سکے وہ لذت نہ اسے لینے دیں وہ اونی کپڑے پہنتے تھے تاکہ وہ اون چوبتی رہے کوئی انڈر گارمنٹس نہیں پہنتے تھے ڈریکٹ اونی لباس تو چوبتا رہے تاکہ وہ ایک معاملہ تھا انہوں نے کہا اس سے ہے تو ڈالک صاحب نے کہا نہیں یہ اصل میں لفظ فلوسفی سے ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ علم سے محبت مارفت یعنی اس سے جوڑا ہے اور کہا کہ یہ اس لفظ سے آیا ہے تو یہ اس کی ایک لفظی بحث کر دیگی اچھا اس زمن میں ایک تیسرا جو ہے ٹاپک ڈالک صاحب نے قائم کیا کہ وہ یہ ہے کہ اس میں غلطی کیا ہوئی پہاڑ جیسی غلطی کے ہولاک نتائج وہ کہتے ہیں پہاڑ جیسی غلطی یہ ہوئی ہے ہمالین مسٹیکز کیا ہوئی ہے ہمالین مسٹیکز یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتصوف کی اسطلاح ہے یہ قرآن و سنت سے بحفظ نہیں اس کا کوئی معاملہ قرآن و سنت میں لفظ کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے اگرچہ اس کے مقاصد تو وہ ہی ہیں لیکن یہ لفظ اسطلاح چینج ہو گئی ہے اور اس اسطلاح کا چینج ہونے سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ایک تو یہ پیدا ہو گئے کہ جسے کہا کہ جو لوگ قرآن و سنت کے شہدائی تھے جو اس سے رغبت رکھنے والے تھے ان کو تصوف سے بہت بہت پیدا ہو گیا دوری پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ نہ کوئی عدیث میں لفظ استعمال ہوا نہ قرآن میں ہوا ٹھیک ہے کہیں نے کہیں عدیث کا لفظ ہے تو قرآن میں آتا ہے فقہ کا لفظ ہے تو تفقہ سے کہیں نے کہیں نکلا ہے باقی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کا استعمال کہیں نہیں اس اعتبار سے ایک بہت پیدا ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ پر جو ہے وہ مولانا عبدالوہاب نجدی ہیں وہ جو ٹاپ پر ہیں ایک طرف تو ان کا بڑا مجددین میں انہیں شمار کرتے ہیں کہ ان کا شمار مجددین میں اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک بدات اور ان چیزوں کا خاتمہ کیا جو اس کی شریع احسیت تھی قانونی احسیت تھی وہ آل سعود کے ساتھ مل کر اس کا ایک نفاز کیا لیکن یہ جو اس کا باطنی پہلو تھا یہ جو مقاصد تھے یہ اس بود کی وجہ سے نظرانداز بھی ہوئے بلکہ اس کے مقابلے میں پھر وہ لاتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے ان دونوں کو کمائن کیا ان دونوں چیزوں کو دونوں ایسپیکٹس کو نظرانداز جو ہے نظر میں رکھا تو ایک یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے اس میں کیا ہوئی یہ دونوں اعتبار سے بتا دی گئی اور اس کو کہا کہ اصل شئے کیا تھی یعنی ایک عدیس کے الفاظ بھی سب نے بیان کیے کہ مبتدہ قوم بدتا اللہ نظل اللہ عنہم من السنت مثلہی کہ جہاں کوئی بدت آئے گی تو وہاں اس کے مثل کوئی نہ کوئی سنت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی دوسرے کہا کہ یہ لفظ جو ہے جس کے بارے میں بنیادی تیہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بنا اور کس کے کہاں سے مشتق ہے اس کی ابتداء کہاں ہے بلکہ وہ جو سکیل قسم کی کالی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے لفظ کو دے دی گئی کہ یہ مجھول نصب ہے کہ جس کا کوئی نصب نہیں ہے یہ عام طور پر ایک وہ آپ کہلیں کہ بڑی سکیل اسطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے تو بہرحال ڈاکس صاحب نے اس کو بیان کیا کہ تصوف کی اسطلاح کس کے متبادل کے طور پر آئی اور کیا اصلی لفظ تھا جو گیا اس میں ڈاکس صاحب عدیث جبرائیل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ تصوف پھر ہے کیا وہ ان مقاصد کو پورا کرتا ہے اس حوالے سے بزرابات کو سمجھ لے کے عدیث جبرائیل میں جو تین چیزیں آئیں ہیں ابتداء پر ایک کیا ہے اسلام اور ایک کیا ہے ایمان اور ایک کیا ہے یہ تین چیزیں پیانے ہیں اسلام کیا ہے یہ اس کا تعلق قانون سے ہے زبان سے ہے جس نے قلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول وہ کیا ہوگا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا یہ اسلام ہے اچھا اور گوائی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے رسول ہیں اور ایمان کیا ہے اسی بات کی تصدیق دل سے اندر سے یہ ایمان ہے گوائی اس کو فرق کر کے اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں اپنی وسیع تر اسطلاع کے اندر اسلام میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ایمان میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ان کو ذرا سمجھنے کے لیے تفہیم کے لیے الادہ الادہ کیا گیا کہ ایک ہے اسلام جو اس کا قانونی پہلو ہے ایک ہے ایمان جو اس کا بھطنی پہلو ہے آخرت پر کتنا ایمان ہے فرشتوں پر ہے یہ تو آپ کے دل کو بتا ہے اس کے مطابق آپ پھر عمل پیرا ہوتے ہیں اور یہ احسان کیا ہے دیکھیں نا یہ زبان سے ہو گیا یہ دل سے ہو گیا تو تیسری چیز احسان کیا ہو گئی پھر یہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ عمدہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کی جائے جیسے وہ سامنے اس کو نظر آ رہا ہے اس لئے یہ سامنے لیکن وہ بات آپ نے ٹھیک کی انتابو دللہ قاننک تراؤ فائلم تکن تراؤ فائنہو یرا یہ تو وہ عدیس کی الفاظ آ گئی کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو فائلم تکن تراؤ فائنہو یرا تو اگر اس کو دیکھ نہیں رہے تو ہوتا تمہیں یہ درجہ ہو یہ تو الفاظ آ گئے میں ذرا اس کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے دیکھئے بات ہو رہی ہے ایمانی کی بات ہو رہی ہے ایمان کی اب ذرا سمجھیں زبان سے اقرار کر دیا یہ قانونی ایمان آپ نے دل سے اقرار کر لیا یہ اس کو ایمان کا ناندہ دیا گیا سمجھنے کے لئے ایسان ایسان اصل میں اس ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا نام ہے بات سمجھیں یہ آساس کہ وہ ایمان جو آپ کو یہاں سے آسل ہوا تھا وہ یہاں گیا اب یہ کتنا گہرہ اور کتنا وسیع ہو رہا ہے یہ ہے تصور کہ آپ کا ایمان ڈیپٹ میں اور وسط میں کتنا بڑھ جائے یہ ساری بات اب اسی کا نام جو ہے وہ کیا رکھ دیا گیا تصور لہذا مقاصد کے اعتبار سے ایک بات ہو گئی تو ایمان میں گہرائی اور گرائی اب ذرا گہرائی اور گرائی کو سمجھ لیں جو دو الفاظ جو ڈاکسر نے کی گہرہ یعنی ڈیپٹ کتنی ہے اور گیرائی اس کا پھیلاؤ کتنا ہے اچھا اب یہ حاصل کیسے ہوگا اب سارا مسئلہ کس کا ہے حاصل کیسے ہوگا یہ آپ کے ایمان کے اندر گہرائی اور گیرائی کیسے بڑے اس کا نام تصوف ہے جس کو ہم نے کہا کہ اس کو آپ نے تذکیہ نفس کا نام دے دیا اس کو معرفت رب کا نام دے دیا اس کو خدمت خلق کے ذریعے سے آصل کر لیتے ہیں وہ شاید اندھی میں ڈاکسر نے ذکر نہیں کیا لیکن دوسری جگہ وہ بتاتے ایک ہے جنان مارک مارفت والا راستہ اور ایک کرما مارک عمل کے ذریعے دیکھیں ایک کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ گور و فکر سے اس جگہ پر پہنچ نا اور کچھ کا معاملہ ہوتا ہے کہ عمل کے ذریعے باگ دوڑ اور کچھ کا معاملہ ہوتا نیکی کے ذریعے وہاں بہنچیں خدمت خلق کے ذریعے اسی راستے پر جائیں منزل تو ایک ہے نا تو یہ ایمان میں گہرائی اور گہرائی کیا وہ یہ سارا طریقے کار ہے جو ڈیفائن کیا گیا تو اس ایمان میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے لیکن سب نے کہا کہ وہ سورسز کیا ہیں ایمان کو بڑھانے کے جس میں سب سے آسان ذریعہ بتایا کہ کیا ہے صوبت صالح اب اس کی مثالیں آپ سارے جانتے ہیں خوشبو والے کے پاس بیٹھو گندگی والے کے پاس بیٹھو یہ وہ بہرحال آگ کے سامنے بیٹھتا تو حرارت انسان کو حاصلی ہوتی اب اسی کو ذرا صحابہ کرام کے دور میں لے جائیں گے تو صحابہ کا ایمان افضل ترین کیوں قرار دیا گیا وہ صحبت انہیں کس سے حاصل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے جو قیامت تک کسی اور کو اس لیے ان کا ایمان کیا کہا گیا سب سے افضل ایمان ہے وہ کسی عام صحابی کا بھی ایمان کسی سے بڑے سے بڑے ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہیں حاصل ہوا تھا جو گہرائی ایمان میں اس پیدا ہوئی تھی یہ آسان طریقہ بتا ہے اور دوسرا طریقہ کیا ہے عمل صالح عمل صالح کا جو پورا ایک پروگرام ہے عبادات کا عرقان اسلام کا اب ذرا دیکھیں تو دونوں باتیں اس کے اندر آ جائیں گی جتنی عبادات اس کے دونوں پہلو ہیں نماز اب وہ نماز کیا ہے ایک طرف نفس کو مطی بنانے میں ممید و معامل ہے صبح کو اٹھ رہے ہیں رات کو اٹھ رہے ہیں ابھی نفل اور فرض دونوں کو شامل کر لیں لیکن نماز کا بات نہیں پہلو کیا ہے آپ کی روح کو غزا ملے جیسے نے جیسے پتھر کھلیں بیڑیاں کھلیں دوسری طرف اسے چاہیے غزا ملے تاکہ وہ اوپر اٹھے وہ پودہ اوپر پروان چڑھے آپ نے سارے کیاری میں سے پودے تو اکھاڑ دیئے کہ ساری غزا سے ملے لیکن پانی نہیں ڈالتے آپ کیاری میں پودہ بڑھے گا تو جہاں آپ نے پودے اس کے ساتھ جڑی بوٹیا گند جاڑ جنگار اکھاڑا وہاں اسے خواب اور پانی کی بھی ضرورت ہے بات سمجھ رہے ہیں دونوں چیزیں کرنے تو آپ نے پودے تو ایک طرف اکھاڑے لیکن اسے پانی نہیں دیا تو اب نماز کا دوسرا پہلو کیا ہے بات نہیں پہلو کیا کہ وہ روح کے لیے غزا وہ اسے وہ تجلی ملے وہ اسے توانائی اور حرارت حاصل اس لئے نماز کے ایک مانے تو یہ بھی کیے گئے نا کہ جس سے ایک حرارت حاصل ہوتی ہے اب دو چیزیں آگئے اس نماز سے آپ نے ایک طرف نفس کو مطی کیا مجھے تاجد کی بھی سب سے بڑی فضیلت کیا بتائی گئی نفس کے کچلنے میں مبید و محمد رات کا اٹھنا صبح صویرے رکو غزہ دہنے میں ہو رہا اسی طرح جو مال کا خرج کرنا ہے وہ بھی اصل میں تذکیہ کس کی کر رہا ہے وہ جو محبتیں اندر نفس کی وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر رہا ہے حج بھی اصل میں دونوں ہی کام کر رہا ہے حج بھی جا کر ایک آپ خان جو آپ کہلیں کہ فیل ہے روح کو اکتوان آئی ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرح وہ ساری محبتیں کچل کر وہاں پہنچتے ہیں بچوں کی بیوی کی وطن کی قوم کی ملک کی وہ ساری کراس کر کے انسان جاتا ہے تو یہ جو پروگرام عبادات کا یہ گویا کہ دو گنا ہے آپ کی روح کے لئے محمد و معمین ہو رہی ہو اور دوسری طرف وہ کیا ہو رہا ہو وہ جو نفس کی چیزیں آڑے آتی ہیں وہ ان کی رکاونیں جو ہے وہ کھل رہی ہوں تو اصل مقصد یہ تھا اب آجائیے یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی عمل صالح اور صحبت صالح جو دو ہوگئی اب آجائیے تیسری اہم ترین شہ اور وہ ہو جائے گی کہ اس ایمان میں گہرائی اور گرائی پیدا کرنے کے لیے اصل بڑی شہ منبع اور سرچشمہ کیا ہے وہ قرآن حقیم اچھا ان ساری چیزوں سے ایک گہرائی تو ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے لیکن وسط اس درجے نہیں پیدا ہوتی قرآن حقیم کیا کرتا ہے آپ کی وسط بھی بڑھاتا اچھا میل تلاوت یہ جو کہا نا روز تلاوت آپ کرتے یہ جو خیالی تلاوت کرتے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اور جب ترجمہ اور تشریح اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اب یہ سمجھیں چیزوں کو اس کے ساتھ یہ تصوف اگر آپ کی گہرائی بڑھ گئی ہے اور وہ غصت نہیں بڑھ رہی سمانی رہے آپ غور و فکر والا معاملہ زیادہ کریں آیات کے اوپر اور غصت بڑھ گئی ہے گہرائی نہیں تو وہ ٹائم کم کریں اور تلاوت کو زیادہ دیں اب یہ اپنا جائزہ خود لیں اب میں یہ بالکل ایک نئے انداز میں آپ ہوئے ڈاک صاحب کی جو سوچ ہے اس کے سامنے رکھ کر بیان کرو تو یہ مسئلہ تصوف کا یا احسان کا کہ کوئی کام اچھا کرنا یہ کیا ہے حسن سلوک جسی کہتے یہ صرف معنی رہ گئے آلانکہ احسان کے جو معنی قرآن حکیم بیان کرتا یا عدیث میں آئے کہ کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنا یہ احسان ہے خوبصورت انداز میں کرنا انہیں جیسے کہا کہ اور وہ جو قتل کرنا ہے یعنی ایک مجرم ہے اس قتل کی سزا ہے تو اسے تڑپا تڑپا کر اور آزا کاٹ کے نہ مارو احسان ایک والد جیسے سعودیہ میں کرتے ہیں ایسے یہ احسان کے درجے کی یعنی وہ کام جو اللہ تعالی نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں وہ کس انداز سے کرنا کمال حسن کے ساتھ کرنا بہترین انداز میں کرنا ورنہ اس کا ایک پہلو سے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے اس کا دوسرا پہلو ہے اس سے فائدہ پھر نہیں ملے گا تو یہ آگیا احسان ایمان کے اندر گہرائی اور گہرائی جس سے گہرائی جو ہے ایک انداز میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس کی وسط ہے وہ اس کے علمی انداز میں پیدا ہوتی ہے گھر و فکر تدبر اچھا اسی گہرائی میں جتنا دنیاوی علم آپ کا زیادہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی وسط میں اضافہ کرتا ہے وہ بھی قرآن حکیم سے آپ اتنا ہی زیادہ استفادہ کرتے آپ کی جو چیزیں ہیں علوم ہیں اور اچھا یہ ایک بات اور سمجھ لیں یہاں پر دیکھیں ایک وہ ایمان تھا جو افضل قرار دیا گیا صحابہ کرام کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا لیکن انٹلیکچول لیول سب صحابہ کا ایک تو نہیں تھا تفقو کا لیول انٹلیکچول لیول کو میں تفقو کا ایک نہیں تھا وہ کسی کا کام تھا کسی کا زیادہ تھا ہر آدمی اس انداز کی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں رکھی صلائح تے سمجھنے بوجھنے کی یا وہ تجربے سے علم سے اس غور و فکر سے ان کے اندر جو پیدا ہوتے تھی تو ایک وہ راستہ ہے جو حضور نے کھلا رکھا اچھا اس لیے حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ باقی لوگ مایوس نہ ہو امت میں کہ وہ بلا ایمان تو اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جو حضور کے صحبت سے حاصل ہوا تو فرمایا نہیں آج ایمان وہ عدیس کو ذرا لے ہیں کہ وہ خوبصورت ایمان وہ احسان کے درجے کا ایمان کن لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو تم پاؤگے اس قوم کو جانا میں ہوگا نہ کوئی اوم ہوگا بلکہ اس کتاب کو وہ پائیں پائیں گے ماں بھائی نے دو کاتھیوں میں دو جلدوں میں وہ اس کو جب پڑیں گے وہ گھروں فکر کریں گے تو انہیں وہ خوبصورت ایمان حاصل ہوگا جو فرشتوں کا تھا نا کسی اور کا تھا لہذا ادھر امید بھی دلائی اس لیے ایک اور حدیث بھی سمجھ لیں یہ بھی امید کے لئے آپ نے فرمائے میری امید کی مثال بارش کی طرح ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا عصہ زیادہ فائدہ مہین تھا یا آخری عصہ فائدہ تو یہ امید ہمارے لئے ہے کہ نہیں حضور فرما کہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے امید کا پہلا حصہ جیسے بارش کا ہوتا وہ زیادہ بہتر تھا یا آخری بہتر تھا تو ایک اعتبار سے تو وہ درجے کھلے رکھے گئے ایک پہلو سے کہ لیکن یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں تا کہ اس احسان کے لیول پر وہ آخری امت کا حصہ بھی جا سکتا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلوں کے لیے تھا ایک دوسرے اعتبار نے اس کے لیے ذریعہ بنا دیا قرآن حقیق کو اب آجائیے آخری بات کی طرف جس کو پرکس نے کہا کہ جو سلوک محمدی ہے وہ ہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروگرام کے تحت اس ایمان کے اندر گہرائی اور گرائی میں اضافہ کیا یہ جو سے میں نے کہا کہ پورا ارکان اسلام اور یہ ساتھ اب ایک کہا کہ یہ تو آپ کی باطنی کیفیت ہے باطنی چیزیں خارج میں اگر محول بدل جائے تو کیا ہوگا خارج میں محول اگر ہے دین والا تو پھر کیا ہوگا خارج میں دین والا محول نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ ہے سیچویشن بدل دینے والی چیزیں دیکھیں ایک یہ کیفیت بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر ہی رہے اللہ تعالی وہ سہرہ میں بات چیت ہوتی رہے اور ایک یہ کیفیت ہے کیونکہ باہر ماحول وہ نہیں تو اس ساری کیفیت کے بات کیا کہا کہ جاؤ ذرا فیرون کے پاس بھی کہ وہ سرکش ہو گیا تو اب امت کے ذمہ وہ کام بھی لگا دیا کہ اگر دین غالب نہیں ہے تو پورے مجموعی اعتبار سے جو اجتماعی ضمیر بنے گا اجتماعی جو نفس بنے گا نو انسانی کا اس سارے کو بیڑیوں سے کیسے جدا کرو گے اس سارے جو ظلم اور جبر کا اور زیادتی کا نظام ہے اس سے معاشرہ آزاد نہیں ہوگا تو کیسے آگے بڑھے گا اللہ کی معرفت آسکت جس کو شاہ ونیاللہ نے کہا بلکہ حضور صلی اللہ نے نے فرما شاہ ونیاللہ نے کہا جہا معاشی استعظال و دو داری تلوار ہے ایک طرف تو عیاشی اور بدماشی اور اس کے محلات اور یہ ساری چیزیں ہوتی اور دوسری طرف گربت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کو حضور صلی اللہ فرما کہ جو یہ فقر ہے یہ انسان کو کیا پہنچا دیتا ہے کفر تک پہنچا دیتا تو جس باشرے میں یہ ہو ظلم اور استبداد کا نظام ہو وہاں کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد کر سکتے تو معاشرے کو اس سازگار بناؤ کہ لوگوں کو وہ سہولت آسل و مجموعی طور پر بھی معاشرہ اس معرفت رب کی طرف جائے تو لہٰذا اگر اگر دین غالب ہے تو اس کا معرفت الہی کا ایک نظام یا تصوف کا یا حسان کا ایک جو بنایا گیا اب اس میں کیا کمیاں تھی کیا کوتائیاں رہ گئیں کتنا وہ کامیاب ہوا اس وقت اس ساری بیعث کو ہم چھوڑ دیتے چونکہ وہ محول ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر گوھر کریں اور اس کا ایک نظام بنائے اور دیکھیں کہ وہ خانگائی نظام میں یہ کمی رہ گئی تھی یہ تو بہترین تھا یا کوئی کمی تھی بھی یا نہیں لیکن جب وہ سیچویشن ہی نہیں ہے اس کو خارجز بیعث کرتے تھے اس وقت سمجھنے کے لئے تاکہ ہم اپنے مضمون کی طرف جائیں تو دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ دین غالب نہیں ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ 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 جو منج اور طریقے کار ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اس سارے پروگرام کے ساتھ وہ ساری کوشش جو ہے وہ عبادات کا وہ پہلو جو فرائض والا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے جو نوافل والا پہلو ہے وہ کم کیا جائے اور وہ سارا زور کیا لگایا جائے اللہ دین کی دعوت اور اکمت میں لگا جائے اب وہ سارا سلوک وہ ساری ایمان کے اندر گہرائی اور گرائی پھر اس راستے سے حاصل وہ نفس کا کچلنا وہ جب آپ کو گالیاں پڑے آپ کو تانے سینے پڑے تو وہ نفس کے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی وہ نفس کچلنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے بارے میں دس آدمی کہہ دے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں حضور صلی اللہ وآلہ وآلہ کے بارے میں کہ جو کون تھے السادق اور آدم جو واقعی تھے ان کو جب کہا آجار ہو یہ جھوٹے ہیں تو کہا لے لوگ نے پھر آپ دیکھیں کہ اس قلب پر کیا بیٹی ہوگی اللہ تعالیٰ تو جہاں تک کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے لہے یعجی کو صدرہ کہا آپ کا سینہ بھیجتا ہے جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سینے پر کیا گزرتی ہے ہمیں معلوم ہے تو یہ تذکیہ یہ تربیت یہ پھر اس راستے سے ہوگی وہ پھر اس راستے کہ اگر دین کا غلبہ نہ ہو تو آدمی اپنے نوافل میں اور تسبیعوں میں اور تحجد میں اس عالم کی طرح لگا رہے کہ جسے کوئی معاشرے کی پرواہ نہیں تھی اور پھر اس کا بیان حضور صلی اللہ کیسے کیا کہ پہلے دے مارو اس کو اور پھر لیکن اگر وہ بستی ٹھیک ہوتی تو آلات ٹھیک ہوتے تو پھر بھی باتیں تو اصل بلائے صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو احسان ہے جو گویا کے تصوف نے جس کی کو گویا کے آکر آکوپائیڈ کر لیا اس اسطلاع کو تصوف کی اسطلاع نے اصل اسطلاع کیا ہے احسان اور احسان کے اصل جو حاصل ہے وہ کیا کہ ایمان میں گہرائی ہو گہرائی حاصل ہو اور وہ قرآن حکیم سے دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی اب میں آخری چیزیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس دس منٹ کے اندر اس کو حتم کر لیں تو یہ گویا کہ اس کتاب کا پورا نچوڑ تھا جیسے میں نے کہا کہ تین گھنٹے کا ڈاکس آب اس کا ہے لیکچر وہ آپ اگر جائیں گے تو وہ سمجھ لیں پھر اس کو اگر کوئی سمجھ سمجھ سہی تو وہ اگلے پھر اور دین گھنٹے چاہیے اور ڈاکس آب کہتے اس کا علاج کیا ہے کہ تقرب الفرائز کی وجائے تقرب بن نوافل کا معاملہ بڑھتا چلا گیا امت کے اندر لیکن علاج کیا ہے یہ صفحہ نمبر اٹھتیس پہ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ علاج کیا ہو جب تشکیص ہو گئی کہ سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انعراف کس نویت کا تھا اور کیوں کر ہوا تو اب علاج بھی ظاہر ہے انعراف کس نویت کا تھا یہ ذرا سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ہم نے کہا دو بڑی گلتیاں ہوئیں کہ ایک یہ وہ لفظ استعمال کیا گیا جس کا ماخص قرآن و سنت میں نہیں تھا وہ جب اصل اسطلاعہ غیب ہو گئی تو جب دوسری اسطلاعہ آئی تو کوئی جو اصل مفہوم تھا وہ غیب ہوا جس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن و سنت سے مناسبت رکھنے والے تھے اس کے شہدائی تھے وہ اس لفظی اس کے اور اسباب بھی ہوں گے بعد میں اور اسباب بھی پیدا ہو لیکن بنیاد تو پڑ گئی نا کہ یہ تو چیز ہمارے ہاں ہے ہی نہیں لہذا اس کے جو اچھی چیزیں تھیں وہ بھی ریجکٹ ایز اگر ہون ہوگی تو اب علاج بھی ظاہر ہے یعنی العود وال بد آئے یعنی لوٹ جاؤ پہلے طریقے کی طرف بدہ ابتدا سے یعنی آدھا یعنی لوٹ جاؤ کس کی طرف پہلے طریقے کی طرف آغاز کی طرف وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا فردو اللہ و اللہ رسول تو یہ آگئی بات کہ لوٹ وہاں پر اسی طریقے کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے جو ابتدا میں اختیار کیا گیا تھا اس کا نام تجدید ہے اور اسی کو ریوائیول اور رینائنسنس کہتے ہیں یعنی آیا کہ دوبارہ سے اسی طریقے کو زندہ کیا جائے یہ علاج بھی انعرافی کی طرح دو سطوں پر کرنا ہوگا اولا رجوع اللہ القرآن وہ توجہ جو قرآن سے ہٹ گئی تھی سے دوبارہ اس پر مذکور کریں اور جو معاملہ غلط رخ پر پڑ گیا تھا اسے صحیح جگہ پر لائیں اب جو بات میں نے بیان کی ایمان کی شدت یا گہرائی بھی قرآن سے حاصل ہوگی اور ایمان کی گیرائی اب وہ وسط ایک یہ گہرائی اور شدت اور ایک قیرائی اور اس کا انٹیلیکچول الیمنٹ بھی قرآن ہی سے ملے گا معرفت کی پیاس بھی اسی سے بجے گی اور تلاش حقیقت کے جذبے کی بھی تسکیم کسی سے ہوگی یہ تلاش حقیقت یہ بھی تو انسان کے اندر ایک جذبہ ہے نا کہ حقیقت ہے کیا اب آگے وہ فارسی کے اشار چوب بجان در رفت جان دیگر شوت اور اس قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کے اندر یہ جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے اور جہاں چون دیگر شوت جب اندر کا یہ جہان بدل جاتی ہے جہاں دیگر شوت اب دنیا کسی اور طرح سے نظر آتی ہے پہلے دنیا میں جو اہم ترین شہ تھی آپ کے لیے سب سے اہم تھی وہ ہو سکتا ہے سب سے کم تر ہو جائے ہو دوسری چیز بدل جائے تو یعنی نکتہ نظر اندر سے بدلا تو پورے جہان کا نکتہ نظر بدل گیا کشتن ابلیس کار مشکل خون کے اندر گصہ ہوا وہ جسے حدیث میں کن الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ شیطان کیا کرتا انسان شیطان کے خون کے اندر ایسے گردش کرتا اندر جیسے خون گردش کرتا ہے خوش ترام باشت مسلمان ش گنی تو اچھی بات یہ ہے کہ اسے کیا کر لو مسلمان کر لو مار تو سکتے نہیں ہو تو بہتر بات کیا ہے مسلمان کر لو لگن یہ مسلمان ہوگا کیسے یہ جو آگے بات کہی اس سے کشتہ شمشیر قرآن شکنی کہ یعنی یہ اگر ہوگا مسلمان تو کس سے قرآن کی تلوار سے مسلمان ہوگا قرآن حکیم کے متعلق ایک نکتہ اور ہے جسے ذہنشین کر لینا چاہیے کلام الائی کا ایک پہلو ہے اس کی تقرار اب وہ جو بات میں نے کہی تھی یعنی اسے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا فهم تفقو گورو فکر تدبر اور فهم یہ دونوں پہلو ضروری ہے ایک تقرار اور دوسرے غرو فکر لیکن مقدار کے اعتبار سے ان کے مابین نسبت و تناسب کا معاملہ برقس رہے گا اگر تفاہم تاقل اور تفقو کم ہے تو تقرار تلاوت اور بار بار کی ریپیٹیشن پر زور دینا ہو گا اور اگر غرو فکر کا معاملہ بڑھ جائے تو تقرار کی کم سے بھی مطلوبہ مقصد حاصل ہو سکتا یہ میں نے آپ سامنے وضاحت کر دی بات ارشاد ربانی ہے سنوریہم آیاتنا فیل آفاک وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ جو آفاک اور انفس میں ظاہر کرتا رہے گا یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے یہ آج کے دور کی زیادہ بات ہے سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہیں بلکہ ہو سکتا ہے ڈاک صاحب نے آگے بیان بھی کر دیا ہو کہ آج جس طرح سے سائنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں انسان کو ایمان لانا اس میں گہرائی اور گہرائی کے اندر یہ بہت اور آسان ہو گیا پہلے ایک آدمی کے لیے ایمان لانا کتنا مشکل تھا کہ ریکارڈ کیسے رکھا جائے گا آج کوئی مشکل ہے اس کے لیے شاید وہ کتنی ریاستیں کرتا تھا کتنی تبسیائیں کرتا ہوگا ساری ساری رات کئی دلال سے ذات باری تعالی کو نہیں منواتا یعنی دو اور دو جمع چار کی طرح منطقی دلیلوں سے نہیں باور کرواتا بلکہ استقرائی منطق انڈکٹیو لوجک کو استعمال کرتا ہے کہ کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو دے یاد دہانی کا انداز ہے کہ معرفت رب تمہارے اندر موجود ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کرو زیاد آجائے پردے ہٹاتا وہ آپ کے ان جذبات کو زیادہ اڈریس کرتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے وہ کہتا ہے کہ اپنے چاروں طرف دیکھو ہو گئے قرآنی آیات آفاقی آیات اور انفوسی آیات یہ کیا مطلب ہو گیا ویسے تو قرآن ساری ہی قرآنی آیات لیکن ان کو ذرا سمجھنے کے لئے تقسیم کرے تو ایک کیا ہے آفاقی آیات یہ جو نشانیاں ایکسٹرنل نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کو دیکھو سورج کو دیکھو یہ اور ایک انفوسی اپنے اندر یہ بھی تو پورا ایک عالم ہے ذرا گھور کرو اللہ نے کیسے چلایا کیسے دل دھڑک رہا ہے کیسے جو ہے وہ پھرپڑے کام کر رہے ہیں کیسے گردے کام کر رہے ہیں پتے کا کیا کام ہے آپ اندر گھور فکر کریں گے تو چکرا کر رہے جائیں تو آپ کو لازمن سرنڈر کرنا پڑے گا کہ یہ کس علیو خبیر ہستی کا نظام ہر کس نے بنایا اتنا پچیت نظام اور ایک آیات قرآنی آبی ہے اس کی سادہ سی مسال علیف لام میم کاف آی میم سوا اور اسی طرح قرآن حکیم کے مطلق جو آیات آگئی الرحمن علم القرآن تو اب یہ ایک قرآنی آیات اسی کے اندر آفا کی تین طرح اچھا ان کے اندر جو ان کا عدبی ذوق ان کی جو عدب کے لحاظ سے اور گہرائی کے لحاظ سے قرآنی آیات کے اندر اپنی ایک حکمت ہے جو علم والے آدمی ہے جو زیادہ پڑھے ان کے اندر دیکھتا ہے جو گویا کہ اس بیدان کے آدمی ہے اور جو کاسمولوجی ہے اس انداز میں بھی دیکھتا ہے لیکن ان تینوں کا مقصد کیا ہے ان پر گورو فکر کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر کا شعور خفتہ دورمت کانشیس نیس وہ جو میں نے بات کہی تھی اندر انسان کے وہ چیز جو ہے جس پر پردے پڑ گئے ہیں ابر کر سطح پر آ جاتا ہے اسی کا نام تذکیر ہے یعنی یاد دہانی آصل کرنا از ذکرہ قرآن حکیم کو کیوں کہا گیا از ذکر میں لام یا لام جنس بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا لام کون سا ہوگا لام حسر لام حسر سے کہیں گے تو صرف یہی یاد دہانی یہی ذکر ہے لام حسر کا ترجمہ کریں اور لام جنس کا کل ذکر کل یاد دہانی کیا ہو گئی اس میں آگئی دونوں اعتبار سے اگر سمجھیں گے تو یہ بات آجی اچھا یعنی یاد علم اور فہم انسان کو حاصل ہو چکا وہ پہلے تو نہیں تھا لہذا سائنسی عقائق کے منکشف اور مبرہن ہونے کی وجہ سے آج فہم قرآن کے بھی نئے سے نئے راستے کھل گئے ہیں اور تفاہم قرآن کا پہلو آج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے جو اس دور میں اس انداز میں موجود نہ تھا چنانچہ آج تذکر بال قرآن کی شعوری اور انٹرلیکٹرل جیت اصل اہمیت کی عامل بن چکی ہے آج کے دور میں اس نکتے سے اللہ محقبال کے اس محقف کا تعلق جڑتا ہے جو انہوں نے اپنی تشکیل جدید یعنی الائیات اسلامیہ کی جو تشکیل جدید میں پیش کیا ہے تذکیہ نفس کے لئے صوفیاء نے جو طریقے اجاد اور اختیار کیے تھے آج کے انسانوں کی تباہ ان مشکت طلب اور کٹن ریاستوں کی متحمل نہیں ہو سکتی ہم نے مخالفت نفس کی ان ریاستوں پر اس وقت اختیار کیا گیا جب باطل اور نظام باطل کے خلاف جہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا جب دیکھا کہ کوشش باراور نہیں ہو رہی ہیں لیکن اس میں اضافی بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے صوفیاء نے جو جدید اور خٹن ریاستیں تجوید کی تھی آج کا انسان باقیتاً ان کا متحمل ربنا وَلَا تُحمل نَا مَا لَا تَعْقَتَ لَنَا جو ہماری اس سے اور جو من قبل نَا وہ بھی جو ان سے پہلے لوگوں پر ڈالی جو اس سے پہلے ریاستیں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے وہ بھی بہت مشکل ہو گئی تھی آج کے دور آرے سے چیرا جانا یا کنگے سے نوج دینا یہ کوئی آسان کام تھا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لا محال تذکر بالقرآن پر زور دینا ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے جو نئے دروازے انسان پر وار کیے ہیں اور جن کی بدولت قرآن مجید کے تفاہم و توقع و تفق کا معاملہ بہت بڑھ گیا اس سے ان شدید مشکتوں اور ریاستوں کی کمپنسیشن ہوتی ہے علاج کے زمن میں پہلا نقطہ رجوع اللہ القرآن اور دوسرا یہ ہے کہ مخالفت نفس کے لیے دوبارہ دعوت و اقامت دین کی جد و جود کی طرف پلتا جائے اب یہ سارا جو آگے دیکس ہم نے بیان کیا ہے اس میں غلبہ اقامت یعنی دعوت دین اور غلبہ اقامت دین کی جد و جود کے حوالے سے کیا یہی وجہ ہے کہ دوسرے یہ بات اس اعتبار سے بھی واضح ہو گئی اب غلبہ دین کا دور نہیں ہے اس وقت دین سے نبوی کی روح سے تو یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے لہذا منطقی طور پر بھی یہ بات درست ہے اور معقول و مطلوب ہے کہ اب دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں اس زمن میں جو کمی پیدا ہو گئی تھی لیکن ابھی فیل سب کہتے کہ لیکن یہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں اس میں کیا کمی تھی یہ بھی خلاصے کے طور پر تمہیں آپ کے سامنے رکھی دی تھی اب ذرا اس بیعث کو سمیٹ لیں میں آخر میں جا رہا ہوں اب اس بیعث کو سمیٹ لیں دیکھئے تذکیہ نفس اور تصوف کے حوالے سے بھی سارا تجزیہ اور ساری تشخیص اسی نکتے پر آگئی یعنی دعوت و اکامت دین کی جو اصل کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں اچھا یہاں اس آیہ مبارکہ کا بھی حوالہ دوں گا کہ کل حاضی سبیلی ادو اللہ الہ بصیرت انا ومن تبعانی الحمدللہ جہاں تک فکر اور سوچ کا تعلق ہے تو یہ سارا تانہ بانہ اور سکرہ اور کبرہ اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں مکمل تھا اس کی گوائی کے مبتدئین میں سے این سعادت بزور بازو نیست وہی آیت دوبارہ دکس پڑھ کے کریں یہاں تک مقاصد کا تعلق ہے تو اہل تصوف کے مقاصد کو بھی میں ست فیصد دین سمجھتا ہوں میں نے آپ کو مولانا امین احسن اسلائی صاحب کا قول سنایا تھا کہ اسلام کے اصل فلسفی صوفیاء ہیں لہٰذا اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھ کہ میری سوچ میں یہ انصر بھی ہے خواہ وہ فلسفہ وجود کے حوالے سے ہو حقیقت زندگی اور حقیقت انسان کے حوالے سے لیکن میرا اصل مبدہ اور منبع میرا وڑنا وچھونا میری سوچ کا ماخذ اور در حقیقت قرآن حقیم ہے میری سوچ میں عقل و منطق یا قیاس کے حوالے سے جو اضافے ہیں وہ الگ رہیں گے لیکن اس کا اصل تانہ بانہ قرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے اس میں تصوف کا فلسفیان حصہ بھی شامل ہے لیکن جہاں تک تصوف کے عملی اور یا پھر آپ لوگوں کے حسن نظر ہے اگر کوئی شر ہے خطا ہے یا غلطی ہے تو میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا ہوگو ہوں کہ وہ اسے آپ کے حفظے سے مہو کر دیں اور یہ داکس نے ایک بیان کیا ہے اس حوالے سے مچا رہا تھا کہ مختلف صاحب کے سامنے آجائے کہ تصوف اصل میں ایسان کی جگہ جو ہے وہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے جو غلطی ہوئی ہے اور ایسان کا اصل معنی یہ ہے کہ ایمان کے اندر گہرائی ہو گیرائی حاصل ہو اور وہ گیرائی اور گیرائی آج کے دور میں سب سے کہ وہ بندن جو بندے ہوئے وہ ہٹ جائے اور دوسرے وہ غزا ملے تو وہ جو بندن ہیں وہ جو باری پتھر ہیں وہ تذکیہ ہوگا آپ کو دعوت دین اور عقامت دین کی جد و جوت کے حوالے سے تو یہ دونوں انصر جا کر وہاں پر جا کر کمپلیٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے